اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب؟ امید کہتا ہوں آپ سب خیریہ سنگے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سب دوستوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک یوٹیوب چینل کریئٹ کریں اور اس چینل کے اندر آپ اپنی ویڈیو کو بنائیں یعنی کوئی آپ ٹیکسٹ لکھتے ہیں جیسے سٹوریز کا کوئی چینل ہے اور سٹوری لکھی ہوئی ہوتی ہے ٹیکسٹ میں اور ٹیکسٹ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف موو کر رہا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی سٹوریز لکھ کے وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف موو کرتا جائے اور آپ اس میں وائٹ سوبر لگا کے آپ اپنی ویڈیو کو کہیں بھی کسی پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر دیں اگر آپ ایسی ویڈیو بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنی شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی کچھ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے کی فریم کو یوز کر کے آپ اپنی ویڈیو کو نیچے سے اوپر کی طرف موو کروا سکتے ہیں یعنی سکرولنگ کروا سکتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو کمپلیٹلی سمجھا جائے گی کہ آپ کہاں پر گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ نیچے سے اوپر موو نہیں کرتی یا سکرول نہیں ہوتی اگر آپ اس کی سپیڈ کو کامیہ زیادہ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کا ٹیکس جو ہے وہ رک جاتا ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرح موو نہیں کرتا اگر آپ ویڈیو کو اوپر سے نیچے بھی اگر موو کروانا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بولے گا اگر ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے دوستوں کے ساتھ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے پھر چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر اور آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنی کسی بھی ویڈیو میں ٹیکسٹ کو نیچے سے اوپر کی طرف موو کروا سکتے ہیں یا سکرول کروا سکتے ہیں تو چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر دوستو میں موبائل فون کی سکرین پر آ چکا ہوں یہاں سے ویڈیو پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ میں ایک نئی فیل لے لیتا ہوں یہاں پر پلس پر کلک کر کے اور یہاں سے پہلے کیا کرتا ہوں اس کا بلینک ایک بیک گرونڈ لے لیتا ہوں یعنی میں ایک بلینک فائل لے لی ہے میں نے اب میں جاتا ہوں یہاں پر پی آئی پی کی ایک آپشن موجود ہے ان شارٹ کے اندر آپ اس کو یوز کر کے آپ کے پاس جو ایمیج ہے وہ اس میں ٹیکس لکھا وا ہے میرے پاس یہ ایک ایمیج ہے اور اس میں یہ سٹوری لکھی ہوئی ہے اب میں اس سٹوری کو جو ہے نیچے سے اوپر کی جانے موب کروانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرے فرینڈز ہیں یا جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ اس سٹوری کو دیکھ بھی سکیں جو میری ویڈیو میں نے بنائی ہے اپنی یوٹیوب کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ دوست جتنے بھی میری ویورز ہیں وہ میری ویڈیو کو دیکھ بھی سکیں اور یہ ویڈیو جو ہے نیچے سے اوپر مو بھی کرے یعنی یہ جو ٹیکسٹ ہے یا یہ جو امیج ہے یہ نیچے سے اوپر مو بھی کرے اور یہ لوگ دیکھ بھی سکیں تو یہ میں کیسے کروں گا سب سے پہلے تو میں کیا کرتا ہوں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے لے لیا ہے پلیک ہے اور اب میں یہاں پہ پی آئی پی پہ آیا اور یہاں سے میں نے یہ امیج لے لی اب اس کا جو سائز ہے وہ میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو نظر آسکے تو ابھی آپ دیکھیں اگر آپ ان کی سائیڈوں پہ کوئی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں کیا کرتا ہوں اسی ٹیکس پر موو کروانا چاہ رہا ہوں تو پھر یہاں پر دیکھیں ابھی اس کا جو لینٹ ہے اس کی لینٹ وہ بہت کم ہے ابھی ہم جاتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہم نے بلینک بیک گراؤنڈ لیا تھا اس کا جو سائز ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں لائک میں ایک منٹ تک اس کا سائز کر دیتا ہوں اور یہاں سے اب دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اب یہاں سے جو پی آئی پی پہ ہم نے اپنی فائل کھولی ہے اس کو دوبارہ اپن کر لیتے ہیں میں نے پی آئی پی پہ یہاں پہ آیا اب میں اس کی جو لینٹ ہے اس فائل کی جو میرے پاس ٹیکسٹ ہے وہ بڑھا دیتا ہوں اس کو بھی ایک منٹ تک کر دیتا ہوں یعنی میں نے اس کو بڑھا دیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس جو ہے نیچے سے اوپر کی جانے موو کرے اور میں اس کو ساتھ ساتھ وائس اوبر بھی کروں تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ موو نہیں کر رہا جو ٹیکسٹ ہے یہ ایک ہی جگہ پر پڑا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ موو کرے تو آپ نے اسی پہ یہ جو آپ کے پاس ایمیج ہے یا پھر ٹیکسٹ ہے وہ آپ کے پاس جی پی جی میں بھی ہو سکتا ہے پی این جی میں بھی ہو سکتا ہے آپ اگر پی این جی والا یوز کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا لیکن یہ میرے پاس ایمیج ہے جی پی جی میں اور یہ یہاں پہ اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہو اور یہ اہستہ اہستہ اوپر کی طرف موو کرے سکرال کرے اوپر دیکھیں آپ کو یہ جو یہاں پہ پلس یہ جو ٹیک کے ساتھ یہاں پہ پلس کا نشان نظر آرہا ہے اسے ہم کی فریمنگ کہتے ہیں ہم نے اس پہ جسٹ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں تو ہم پہلے شروع میں اس پہ ہم نے کلک کیا تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بلو کلر کا نشان بن گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لاسٹ میں جائیں گے آخر کے اندر اور یہاں پہ بھی ہم نے یہی پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ دوبارہ پلس آگیا ہے اب اس پہ ہم کی فریم پہ دوبارہ کلک کریں گے اب یہ جو اوپر ہم نے ایمیج لگائی ہے ٹیکسٹ والی اس کو اوپر کی جانب لے کر یہاں پہ آہستہ آہستہ لے کر جائیں گے تاکہ ہماری جو الائنمنٹ ہے وہ خراب نہ ہو یعنی آگے پیچھے موو نہ ہو تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ سٹیٹ فارورڈ ہی موو کریں ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں اگر بیک پہ جاؤں تو یہاں پہ اس کو پلے کر کے اگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ یہ میرے ساتھ جو ٹیکسٹ ہے یہ اوپر کی جانب موو کر رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ وائس اوبر بھی کریں تو آپ نے میوزک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ریکارڈ کی آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے جسٹ آپ ریکارڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی تو آپ یہاں سے ٹیکسٹ کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں تو فرنز ایک بات یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ٹیکسٹ کا موو نہیں کرتا دوبارہ میں پی آئی پی میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے تھوڑا کم کرنا ہے اس کی لیندھ کو آپ نے تھوڑا کم کرنا ہے یعنی اگر آپ اس کو تھوڑا کم کر دیں گے تو یہ جلدی موو کرنا شروع کر دے گا تو یہ دیکھیں ابھی یہ موو نہیں کر رہا کس پنجہ سے موو نہیں کر رہا کیونکہ جو ہم نے اس کے لاسٹ پہ پوائنٹ لگایا تھا وہ تو ہم نے ایک منٹ پہ لگایا تھا لیکن اب یہ جو ویڈیو ہے یہ سنتالیس سیکنڈ پہ آپ اچھی ہے اب ہم کیا کریں گے دوبارہ یہاں پہ یہ کی فریم لگائیں گے آپ کوئی بھی اس میں چیننگ کریں گے تو دوبارہ سے آپ اس میں کی فریم لگائیں گے انڈ پہ تو پھر یہ جا کے موو کرے گا اب آپ اس ٹیکسٹ کو دوبارہ اور نیچے سے اوپر کی جانب لے کر جائیں گے جیسے پہلے ہم لے کر گئے ہیں اب جو ہے اس کو اوپر لے کر جب ہم جائیں گے اب دوبارہ پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جائے گی اب مطلب آپ جتنی اس کی لیند کم رکھیں گے سپیڈ اتنی ٹیکسٹ کے زیادہ ہوگی اگر آپ اس کی لیند زیادہ رکھتے ہیں تو ٹیکسٹ کی جو سپیڈ ہوگی وہ کم ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ پی آئی پی میں دوبارہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ سپیڈ کی بھی آپشن نظر آتی ہے اگر آپ اس کو یوز کر کے یہاں پہ یہ جو سپیڈ ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سپیڈ آپ اس کی بڑھا دیں میں نے سپیڈ بڑھائی آپ بھی دیکھیں تو میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ ورک نہیں کرے گا تو یہ دیکھیں یہ موو نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے سپیڈ تو اس کی بڑھا دی لیکن اس کی جو کی فریم ہم نے کی تھی وہ ہم نے سنتالیس سیکنڈ پہ کی تھی اب آپ اچھے ہیں ہمارے پاس سات سیکنڈ اب یہاں پہ کیا کریں گے پہلے والا کی فریم ویسے موجود رہے گا آپ دوسرا کی فریم یہاں پہ لگائیں گے یہ ٹیک کے نشان کے ساتھ یہاں پہ کی فریم کی آپشن ہے آپ یہاں پہ اس کو لگائیں آپ ٹیکسٹ کو نیچے سے اوپر کی جانب لے کر جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپیڈ پھر زیادہ ہو جائے گی آپ کا ٹیکسٹ نیچے سے اوپر جلدی موو کرے گا تو یہ دیکھیں ابھی سپیڈ اس کی بڑھ گئی ہے آپ نے جب بھی کوئی چیننگ کرنی ہے اپنی اس ٹیکسٹ کے اندر تو اینڈ پہ آپ نے دوبارہ سے کی فریم لازمی لگانی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو پسند آئی ہوئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ